ہیلٹ اینڈ ہائیجین ساف سترا رہ کر ہی صحت مند رہا چاہ سکتا ہے یہ سنہیں بھی اصول بچپن میں ہی سکھایا جائے تو بچے اسے عادت کے دور پر اپنا لیتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں آئیے اس ویڈیو کے ذریعے بچوں کو صحت و صفائی کے بارے میں بتائیں اور دکھائیں بچوں یہ ہیں جڑا سین یہ گندے بچوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں بیمار کر دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ گندے بچے کیسے ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے ہاتھ، کان، ناک، پاؤں، دانت اور چہرے کو ساف نہیں رکھتے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صاف سکرا رہ کر جراسین اور بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاتھوں کی صفائی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا کبھی نہ بھولیں اب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اپنی آنسی میں اوپر کریں نلکے یا پانی کے برطن کی مدد سے ہاتھوں کو گھیلا کریں اور سابون لگائیں سابون کو ہاتھوں پر اچھی طرح ملیں اس کے بعد ہاتھوں کو پانی سے دھولیں پھر ساب تولیے سے ہاتھوں کو پشت کریں جو بچے ہاتھوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے جراسین ان پر حملہ کر کے انہیں پیمار کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دانٹوں کی صفائی کی آپ میں سے کون کون صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے دانٹ ساف کرتے ہیں دانٹ ساف نہ کرنے سے نہ سکھ دانٹ پیلے اور میلے ہو جاتے ہیں بلکہ ان میں کیڑا بھی لگ جاتا ہے نتیجہ دانٹوں میں درد اور دانٹ حراب ہو جاتے ہیں حراب دانٹ یا ٹوٹ جاتے ہیں یا انہیں نکالنا پڑتا ہے بچوں یاد رکھو سوفیاں چوکلیٹ اور ترہ ترہ کے مشروعات دانٹ حراب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاؤں کی صفائی کی یہ دیکھیں یہ بچے مکتی میں کھیل رہے ہیں ان کے پاؤں کتنے میلے اور گندے ہیں گندے پاؤں اکثر جلسی بماریوں کی بچہ بنتے ہیں اس کے علاوہ کٹی پٹی ایڑیاں بہت بدنما لگتی ہیں جب بھی کھیل کوت کر واپس آئیں یا جوتے اور موتے اتاریں اس سابون اور پانی سے پاؤں اچھی طرح دھوئیں پاؤں دھوٹے وقت کوچی یا سپنج سے پاؤں رکھیں تو وہ اچھی طرح ساب ہو جاتے ہیں پاؤں نرم رکھنے کے لیے دھر میں موجود کوئی بھی تیل یا روپن کی مالش کریں اب باری ہے کان کی صفائی کی بچوں کان صاف نہ ہو تو ان میں میل جمع ہی جاتی ہے جس سے بات سنائی نہیں دیتی اور کان میں پخارش اور درد رہنے لگتا ہے کان صاف کرنے کے لیے صبح موہہ دھوتے ہی گیلی انگلی سے کان صاف کر کے تو لی اسے خوش کر لیں کان میں کوئی نوکیلی چیز نہ ڈالیں اس سے کان زخمی ہو سکتا ہے ناک کی صفائی بھی بہت اہم ہیں جو بچے ناک صاف نہیں کرتے بہت بدنما لگتے ہیں اس کے علاوہ گندے ناک میں جرہ سین پیدا ہو جاتے ہیں جن سے نرسلہ زکان اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں ناک کی صفائی کے لیے ہمیشہ اپنے پاس ایک صاف رومال رکھیں آسینے یا دامن سے ناک ہرگز صاف نہ کریں اور مو دھوتے وقت ناک اچھی طرح سے صاف کر لیا کریں چھینکتے وقت ناک پر رومال یا ہاتھ سکیں ناک کو مناسب جگہ مثلا کسل کھانے میں صاف کریں اب بات ہوگی چہرے کی صفائی کی تو بچوں چہرے کی صفائی کے لیے سب سے پہلے اپنی آسینے اُلٹ لیں مو کو پانی سے گیلا کریں اور ہاتھوں پر سابن مل کر سابن والے ہاتھ چہرے پر ملیں اس کے بعد اپنا مو پانی سے دھو کر صاف تولیے سے خوشک کر لیں یاد رکھیں سکول آنے سے پہلے اور دن میں دو تین مرتبہ چہرے کی صفائی سے برور کیا کریں تاکہ چہرے پر لگے جراسیوں ختم ہو جائیں اور آپ بیماریوں سے بچ سکیں بچوں یاد رکھیں ہمارا مذہب ہمیں صاف سکرہ رہنا سکھاتا ہے اللہ کو صفائی بہت قسم ہے ہر بس اپنی صفائی سکھائی کا خاص خیال کریں موسیقا 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 موسیقا